ویلکم سپرینٹس ہم بات کریں گے کوڈریٹیک فنکشن کی فنکشن ایک پروسس کا نام ہے جس میں انپوٹ پٹ کی جاتی پروسس کے بعد آؤٹ پٹ ملتی ہے اب کوڈریٹیک ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک وین جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ ڈگری پولینومیل ایک وین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اب ایک فنکشن اگر میں ایسے بناوں ایکس ویریبل میں کہ وہ جو پروسس ہو اس میں کوڈریٹیک ایکسپریشن کے ذریعے وہ پروسس ہو رہا ہو مطلب ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی یہ اگر آپ دیکھے تو یہ کوڈریٹیک ایکسپریشن لکھا ہے ایک سیکنڈ ڈگری پولینومیل ایکسپریشن ہے اب اس میں ایکس جو ہے وہ ڈومین کا ایلیمنٹ ہے جبکہ یہ اوورال جو ریزلٹ آئے گا وہ رینج کا ایلیمنٹ ہے اب اس فنکشن کو میں کہوں گا یہ کوڈریٹیک فنکشن ہے اور اس میں یہ بات یاد رہے کہ جو اے ہے یہ زیرو کے ایکول نہیں ہوتا اب یہ کیوں نہیں زیرو کے ایکول ہوتا کیونکہ اگر ہم اس کو زیرو کے ایکول پٹ کریں گے تو یہ لینئر جو ہے وہ فنکشن بن جائے گا کوڈریٹیک نہیں رہے گا چونکہ اس میں ایک سکوئر والی ٹرم ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اب بات یہ کہ اگر میں ایک کوڈریٹیک ایکوین کو لکھتا ہوں جو کہ ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس سی ہے اور اس میں ہم equal to zero لکھتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ایکوین ہے اس کا گراف بنائے جائے اور یہ اس quadratic function کا گراف بنائے جائے تو یہ ایک جیسا شو ہوں گے اب کیوں ہوں گے جی شو اس میں اگر آپ اس quadratic equation کو اگر آپ سمجھیں تو اس میں دو فنکشن ہیں ایک فنکشن جو ہے وہ parabola اس کا گراف ہے جبکہ دوسرا جو فنکشن ہے وہ ایک straight line ہے اور line اور parabola جو ہے یعنی parabola جو ہے آپ یوں سمجھے کہ concave type shape ہے اور line ایک straight ہے اب line parabola کو دو پوائنٹس پر انٹرسیک کرتی ہے تو یہ جو دو پوائنٹس آتے ہیں بسیکلی یہی اس quadratic equation کے roots کہلاتے ہیں اسی لئے ہم جب اس طرح کی equation کو solve کرتے ہیں by quadratic formula جو کہ آپ جانتے ہیں کس کے equal ہوتا ہے جی x² equal to negative of b plus minus square root of b square minus 4 a c اور whole divided by 2 ہے تو آپ کو دو جواب ملتے ہیں اب باز اوقات ایک جواب بھی ملتا ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم line کو اور جب parabola کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی پوائنٹ پر انٹرسیک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطبع یہ جو ایک پوائنٹ ہے یہ بسیکلی ہمیں شو کرتا ہے کہ اس parabola کا مطبع یہ جو given equation ہے quadratic equation ہے اس کا ایک ہی root ہے unique root ہے اور اس کا جو axis of symmetry ہے مطبع ایک line اگر میں vertical draw کروں تو جتنا parabola جتنا right وہ اتنا left پہ ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم axis of symmetry کہتے ہیں چونکہ vertical ہے اور vertical اس case میں ہوتی ہے جس case میں ہمارے پاس مطبع یہاں پر یہ چونکہ ax square لکھاو ہے x square ہے اس لئے ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ vertically symmetry اس میں شو ہوگی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں اگر a positive ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر graph بنا ہوئے تو parabola اوپر کی طرف open ہوگا اور اگر a negative ہوگا تو parabola کی جو shape ہے وہ downward ہوگی ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو basics بتا دی ابھی ہم اس کے اوپر ذرا thoroughly study کرتے ہیں کہ یہ کیسے ان باتوں کو ہم آپس میں relate کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے لکھا کہ given میرا جو function f of x یہ کس کے equal ہے یہ equal ہے ax square plus bx plus c equal to 0 ٹھیک ہے اب اس میں میں سب سے پہلے graph بنانے کے لیے میں کیا کروں گا جی میں جو left side پہ function ہے ٹھیک ہے چلیں میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ میرا جو graph ہے یہ کہیں نہ کہیں y axis کو touch کرے گا ٹھیک ہے تو میں اس کے لیے y intercept find کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں y intercept find کرتا ہوں یہ چونکہ یہ vertically symmetric ہو کر ہے یہ y axis کو ایک ہی point پہ intersect کرے گا تو y intercept اس کا کیسے find کیا جائے گا میں اس میں put کر لوں گا x کو 0 کے equal ٹھیک ہے تو اگر میں اس میں x کو 0 کے equal put کرتا ہوں یہاں بھی x کو 0 کے equal put کرتا ہوں تو میرے پاس f of 0 کس کے equal آ جائے گا c کے تو مجھے ایک point ملے گا جو کہ ہوگا 0 اور c یہ basically اس graph کا y intercept ہے means کہ یہ y اکسیز ہے میری ٹھیک ہے جی اور اس پہ فرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جو a ہے وہ positive ہے اس لئے پیرابولا کی جو شیپ اوپر کی طرف بنے گی ہم اس کو اگزیمپل سے بھی کریں گے مطلب کہ نمبر لے کر بھی آپ کو سمجھاؤں گا basically اب چونکہ میں یہاں پر سمپل آپ کو ایک concept دینا چاہ رہا ہوں فرض کریں کہ یہ نمبر وہ c ہے چونکہ y کی positive value ہے یہاں پہ آکے یہ میٹ کرے گا لیکن پیرابولا میں کس طرف کو مووو کر رہا ہوں کیا اس طرف کو بنے گا پیرابولا یا اس طرف کو بنے گا یہ اب دو یہاں پر ابھی question remaining جنگ ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا x intercept کروں گا اور x ایکس اس کو چونکہ اس نے دو پوائنٹس پہ انٹرسیک کرنا اس لئے میں x intercept کروں گا ٹھیک ہے اب اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ x intercept کے لئے y کو equal to zero پوٹ کرتے ہیں means کہ f x کو پلس b x پلس c اور یہ equal to کس zero کے تو آپ کے پاس x کی دو values آئیں گی جو کہ قواردرٹک فارمولا سے آپ نکال سکتے ہیں ایک آئے گی negative of b plus minus مطبع یہ دو اس لئے کہ پلس ایک منس اور b square minus for a c اور whole divided by 2 a ٹھیک ہے روٹ اور یہ دوسرا روٹ ہے اب چونکہ اس کا جو symmetry شو کر رہا ہے ہمارا یہ parabola یہ vertical شو کر رہا ہے اس میں جو اس کا axis of symmetry وہ بلکل ان کے center میں ہوگا ٹھیک ہے تو فرز کریں اگر میں وہ x coordinate فائنڈ کرنا چاہوں جو کہ ہم اسے کہہ سکتے جو کہ اس کا کیا کہلائے جی axis of symmetry ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر چلے میں تھوڑی سی space چاہیے اس لئے میں یہ پارٹ تھوڑا سا raise کر رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اسے بھی اور یہاں پر چونکہ میں calculations کرنی ہے اس لئے یہ کچھ values جو یہاں سے میٹھائی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں x کیسے آئے گا آپ x1 اور x2 جو دو آپ کے پاس روٹ سائیں گے ان کا half کریں گے ڈیوائیڈ بائی ٹو میڈ پائنٹ نکالیں کیسے دیکھیں x1 ہمیں پاس کیا ہے minus b plus under root b minus 4 ac over 2 a ٹھیک ہے جبکہ ہمیں پاس x2 ہے وہ کس کے ایکوال آئے گا پھر وہ آئے گا minus b plus sorry اس دفعہ minus لکھیں گے under root b square minus 4 ac whole divided by 2 a ٹھیک ہے چلیں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اب اگر ان دونوں کو میں ڈیوائزر سیم 2 a ڈیوائزر میں آجائے گا جبکہ یہ ڈیوائیڈ بائ 2 میں الگ سیلکھ رہا ہوں اب دیکھیں نمیریٹر میں ب اور پھر پلس میں ب ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ جبکہ اس میں ب جوکہ اس سے cancel ہو جائے گا اڈیشن کے وقت ٹھیک ہے اپوسیٹ سائن یہاں پہ مائنس 2 b آجائے گا کیونکہ مائنس b اور مائنس b آجائے گا مائنس 2 بنیں گے مائنس 2 مائنس 2 مطلب یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس x جو ہے وہ ایکوال آئے گا مائنس b آور a اور یہ ڈیوائیڈ بائ 2 ہے تو 2 a ہو جائے گا جو اگر میں لائن کی ایکوینڈ ڈراؤ کروں جو کہ x ایکوال 2 مائنس b آور 2 a کو ریپیزنٹ کریے تو وہ یہاں سے بنے گی جو کہ ان کے بالکل میڈ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں سے جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو ایکس آف سمیٹری ہے وہ مل جائے گی ایکس سمیٹری جو ہمارے پاس آرہی ہے وہ x is equal to minus b divided by 2 a جو کہ میڈ پوائنٹ x 1 x ہو یہ لائن پرل ی ایکس ڈراؤ ہو جائے گی اب جتنا پرابولا اس لائن سے لیفت پہ ہوگا جس کی ایکوین یہ گیون ہے اور اس کے لائو اب ہمیں ایک اور چیز چاہیے جی تین پوائنٹ ہم نے یہاں پہ فائند کر لی ہے فورت یہ کہ ہمیں ورٹیکس چاہیے جہاں سے پوائنٹ نے اس ایکسز کو جا کر ٹیچ کرنا وہ پوائنٹ ہم نے سرچ کرنا وہ کہاں پر ہو ٹھیک ہے فرض کریں کہ میں پوائنٹ اس طرح سے بناتا ہوں کہ یہ پوائنٹ اس طرح سے پاس ہو رہا ٹھیک ہے فرض کر لیں یہاں سے موو ہو رہا یہاں سے موو ہو رہا بلکہ اس کو میں تھوڑا سے شیو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو پوائنٹ آرہ جہاں پہ کہ دونوں لائن یعنی لائن اور پوائنٹ میٹ کریں یہ ورٹیکس کہلائے یہ کیسے ملے گا مجھے دیکھیں اس لائن کی مجھے پتا ہے اس کا مطلب کہ جو پیرابولا ہے اس کا x کووڈینٹ یہی ہوگا جو کہ x is of symmetry کی اکوائن ہے minus b over 2 a میں given function میں جہاں پر f x لکھا ہے میں x کی جگہ کیا لکھ دوں گا minus b over 2 a اس طریقے سے یہ تمام جب مجھے کووڈینٹ مل جائیں گے پوائنٹ مل جائیں گے تو میں بڑی آسانی کے ساتھ جو given equation ہے یا function ہے میرے جو quadratic function اس کا graph میں draw کر سکتا ہوں